تاراس بلبا ستا تاہر فشکدہ رومانہ شاہد چپٹر 11 سورما کی محبت وہ یوں کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی جیسے اس نے اس پر جادو کر دیا ہو اس کے ہونٹ ات کھلے تھے آندری کے زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ اس کی روح میں اترتا جا رہا تھا اس کی نگاہوں میں آندری کے لیے تعریف و تحسین کے علاوہ بے پناہ محبت بھی رش بس گئی تھی شدت جذبات سے اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا وہ اپنے سامنے کھڑے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے نوجوان کو دھتانا چاہتی تھی کہ وہاں آدمائش میں پورا اتر چکا ہے وہ بولنے لگی ہی تھی کہ اچانک اسے ایک خیال آیا اور اس نے اپنی لمبی خوب پورت دلفوں کو جھٹکا دیا اور بولتے بولتے رہ گئی اسے جو خیال آیا وہ بہت بھیانک اور دل توڑنے والا تھا اسے یاد آ گیا وہ خواب کی دنیا سے تل حقیقتوں کی دنیا میں آ گئی ایک ہی جھٹکے ایک ہی خیال نے اس کی ساری خوشیوں کو ختم کر دیا اور وہ دنیا کی سب سے زیادہ دکھی مخلوق بن گئی اسے اچانک اس بھیانک خیال نے ڈس لیا کہ وہ جو اس کے سامنے کھڑا ہے وہ خود اس کا باپ اس کے بھائی بند اس کے ہم نسل سب کے سب اس کے وطن اس کے شہر اس کے باپ اس کے بھائی اور اس کے ہم نسل افراد کے جانی دشمن ہیں اور وہ انہیں قتل کرنے کے لیے ان کا شہر تباہ کرنے کے لیے ہیں انہی کی وجہ سے بے شمار لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور مرنے والے ہیں وہ سب اس کے اور اس کے ہم نسل لوگوں کے خون کے پیاسے ہیں اس خیال نے اسے رولا دیا وہ بے بس ہو گئی اور اس خیال نے اس پر غلبہ حاصل کر لیا ایک رمال اٹھایا اور اسے اپنے چہرے پر رکھ کر دور دور سے سسکیاں لیتی ہوئی روتی چلی گئی آندری کی بیچینی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ اچانک اس کی محبت کو کیا ہوا کہ وہ یوں زارو کتار رونے لگی تھی اس نے ایسی کیا بات کہہ دی تھی کہ جس نے اسے یوں بلک بلک کر رونے پر مجبور کر دیا تھا آندری نے گرگراتے ہوئے پوچھا کیا ہوا تم اتنی گمگین کیوں ہو مجھے بتاؤ بولو خدا کے لیے مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ بولو بتاؤ آندری اپنا دم گھٹا ہوا محسوس کرنے لگا تھا لڑکی نے رومال ایک طرف پھیک دیا اپنے لمبے لمبے بال آنکھوں کے اوپر سے ہٹائے تو آندری ان آنکھوں کو دیکھ کر تڑپ اٹھا جو رونے سے سرخ ہو رہی تھی اور جن میں بے پناہ مایوسی تھی اس کا سارا وجود کانپنے لگا وہ کئی لمحوں تک خاموش کھڑی رہی وہ اپنی فریاد سناتے ہوئے ہچ کچا رہی تھی لیکن وہ خاموش بھی نہیں رہ سکتی تھی آندری کا پورا وجود التجائیں کر رہا تھا کہ وہ بولے اور پھر وہ بولنے لگی اس کا لہجہ موسم خضان کی شام کی طرح آدھاس اور دھیمہ تھا اس کے لہجے میں آنسو گھلے ہوئے تھے کیا میں رحم اور ترس کی مستحق نہیں ہائے میری قسمت کتنی کھوٹی ہے ذرا سوچو تو ایک طرف اس ملک کے ساتھ دولت من نواب شہزانے اور سورما میرے قدموں میں چھک رہے تھے مجھے حاصل کرنے کے لیے میری رضا مندی کی ایک مسکراہت کے لیے وہ اپنا سب کچھ مچ پر نچار کرنے کے لیے لگے ہوئے تھے ہاں ہر ایک میری محبت کی بازی جیتنے کے لیے سردھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھا وہ رکھی اس نے لمبی دلزوز آہ بھری اس نے آندری کا کلیجہ ہلا کر رکھ دیا اور پھر وہ کہنے لگی نگر ظالم تقدیر تو اپنا وار کر چکی تھی یہ ظالم تقدیر تو مجھ پر کسی اور کجاہی کا جادو چلا چکی تھی اور یہ جادو چلا بھی تو کس کا دشمن کے سپاہی کا ہر تم ہی بتاؤ کیا اس سے بڑی کوئی سزا ہو سکتی ہے ہاں میرا مقدر کتنا ظالم اور کتنا خوفناک ہے ہائے میری تقدیر ہائے میری محبت اور دشمن کی محبت کا جادو آندری کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا وہ کہہ رہی تھی اب میں محبت کے الفاظ سن رہی ہوں اس کے ہونٹوں سے نکلے ہوئے محبت کے الفاظ جس کا جادو تو مجھ پر بہت پہلے سے چل چکا ہے وہ آج میرے سامنے کھڑا ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں اور جو میرا دشمن ہے آہ میری تقدیر وہ یک دم خاموش ہو گئی ایسی ناومیدی اس کے چہرے پر اس لمحے تھی کہ آندری نے کبھی کسی کے چہرے پر نہ دیکھی تھی آندری کے دل میں آندھیاں چل رہی تھی اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور چیخ اٹھا سنو تم بدقسمت نہیں ہو تم ہمیشہ خوش رہو گی ہاں میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا ہم دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے ایک ساتھ جیئیں گے اور ایک ساتھ مریں گے بس موت ہی ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر سکے گی اس نے اسے دیکھا اور پھر دیکھتی ہی رہ گئی پھر اس کا نازک وجود کانپا اور وہ اپنا سر آہستہ سے ہلاتے ہوئے کہنے لگی سورما مجھے اور اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو میں اپنی بدقسمتی سے اچھی طرح واقع ہوں مجھے معلوم ہے کہ تمہارے لئے میرے ساتھ محبت کرنا روہ نہیں میں تمہارے اقیدے اور فرض کو جانتی ہوں تمہارے والد تمہارے ساتھی تمہاری قوم اور تمہارا وطن سب تمہیں پکار رہے ہیں ہم تمہارے دشمن ہیں آندری نے دور سے دونوں ہاتھ لہرائے اور کہنے لگا سنو میں اپنی محبت کے لئے سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں یہ جملہ کہہ کر وہ تن کر کھڑا ہو گیا ایک سچے سہورما کی طرح میرے والد میرے ساتھی اور میرا بطن آج سے میرے لئے کوئی وقت اور اہمیت نہیں رکھتے جس بہادری اور وقار سے وہ کھڑا تھا اور جس پور اعتماد اور فیصلہ کن لہجے میں وہ بول رہا تھا اس کا خوبصورت شہزاری پر عجب اثر ہوا اس کی آنکھیں چمکنے لگی آندری بول رہا تھا ہاں میں اپنی محبت کے لئے سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں وہ اب یوں بول رہا تھا جیسے اپنے ساتھ ہم کلام ہو بس تو پھر فیصلہ ہو گیا اگر یہی بات ہے تو آج سے سارا ماضی ختم سب سے ناتے ختم ہاں وہ باب اکار تو اعتماد آواز میں اونچی آواز میں بول رہا تھا آج سے میرا بطن تمہاری محبت ہے تمہاری محبت کے لئے میں نے اپنے دل سے ہر طرح کی محبت کو نکال دیا ہے بس اب میرے دل میں صرف اور صرف تمہاری محبت ہی راج کرے گی اس دل میں صرف تمہاری محبت رہے گی اس کی آواز اونچی اور باب اکار ہو گئی ایک لڑکار بن گئی میں دیکھوں گا وہ کون سا سورما کا ذاک ہے جو اس محبت کو میرے دل سے نکال سکتا ہے میں اس محبت کے لئے ہر چیز سے دست بردار ہوتا ہوں آندری کی آواز نے اس کی آواز میں سمائی ہوئی محبت نے شہزاری کو بے اختیار کر دیا وہ تو پہلے ہی اس کی محبت کے جادو میں گرفتا تھی وہ بے اختیار آگے بڑھی اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی لیکن یہ خوشی کی آنسو تھے اس نے اپنا سر آندری کے فراخ سینے پر ٹکا دیا اور وہ جو ایک قضاق تھا جو تاراس بلبا کا بیٹا تھا اس نے سب کچھ اپنی محبت پر نچھاور کر دیا اور اس لمحے بھی اس کے دل میں مستقبل کا کوئی خوف نہیں تھا چپلے ٹویلو بدترین خبر حالات نے یک دم پلٹا کھایا وہ شہر جسے قضاقوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا جہاں خوراک کا ایک لکمہ اندر نہیں جا رہا تھا اس شہر میں پہنچ گئی قضاقوں کے پڑاؤں میں حلچل مچ گئی سب بول رہے تھے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کک اندر کیسے گئی وہ شہر جو ہمارے گھیرے اور حصار میں تھا اس میں دشمن کو مدد فراہم کرنے والی دشمن فوج کیسے داخل ہو گئی سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے ایک دوسرے پر ازام دھر رہے تھے یہ واقعہ بہت غیر معمولی تھا اور جب سپاہ سالان نے تحقیق کی پوچھ کش کی تو حقیقت کھل کر سامنے آ گئی جن کی اپنی گلتی تھی وہ قضاق سردار جو شہر کے پہلو والے پھاٹکوں پر متعین تھا وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ نشے میں دھوت ہو گیا تھا دشمن کی فوج کک کے لیے آئی تھی تو ان کے جاسوس کو علم ہو گیا کہ کس طرف سے اندر داخل ہوا جا سکتا ہے کیونکہ اس طرف پہلا دینے والے سردار اور اس کے سپاہی نشے میں دھوت دنمست اور بے خبر ہو چکے تھے شہر میں داخل ہونے سے پہلے کک کے لیے آنے والی فوج نے اس قضاق سردار کے آجے سپاہیوں کو قتل کر دیا جو زندہ بچ گئے تھے انہیں کیری بنا کر شہر کے اندر اپنے ساتھ لے گئے قضاقوں پر وار ہو چکا تھا شہر والوں کے حوصلے جو مایوسی میں تبدیل ہو گئے تھے کک پہنچتے ہی بلند ہو گئے اور قضاق کے لیے آنے والی فوج نے شہر کے اونچی اونچی جگہوں پر کھڑے ہو کر قضاقوں پر گولیاں برسانی شروع کر دیں قضاق تو اپنی طاقت اور منصوبہ بندی کے زام میں شہر کے بہر قریب ہو چکے تھے گولیاں برسی تو سپاہ سلان نے فوراں حکم دیا کہ سب قضاق پسپائی اختیار کریں وہ سب شہر سے دور ہو گئے جہاں ان تک گولیاں نہیں پہنچتی تھیں سپاہ سلان نے سپاہ سلان نے سب قضاقوں کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑے تھے ان سے کہنا شروع کیا آپ نے دیکھا بھائیو کل لات کیا واقعہ پیش آیا آپ نے دیکھا جنگ کے اصول توڑنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ نے دیکھا شراب کی مندھوشی کا کیا نتیجہ نکلا آپ نے دیکھ لیا کہ دشمن نے ہمیں کس طرح زلیل کیا ہے شراب آپ کو چڑ جائے تو پھر دشمن آپ کے موہ پر چھینکے بھی مارے تو آپ کو کچھ خبر نہیں ہوتی سب قضاق سر جھکائے کھڑے تھے اپنی غلطی کے بوجھ سے دبے جا رہے تھے واقعی دشمن نے موقع سے خوب فائدہ اٹھایا تھا اور انہیں ضلیل کر دیا تھا کئی قضاق سپاہی لڑے بغیر قتل ہو گئے تھے اور ایک قضاق کے لئے اس سے بڑی بیزدتی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ لڑے بغیر قتل کر دیا جائے اور پھر اس سے بھی بڑی بیزدتی یہ کہ دشمن قضاق سپاہیوں کو اپنا قیدی بنا کر ساتھ لے گیا تھا سب خاموش تھے تاراس بلوہ جو سپاہ سالار کے پاس کھڑا تھا اس نے پوچھا سپاہ سالار اب کہو کیا کہتے ہو بات کرنے سے پہلے سپاہ سالار نے سب سپاہیوں پر ایک نگاہ ڈالی وہ حالات کی نزاکت محسوس کر کے کچھ فیصلہ کر چکا تھا اس نے کہنا شروع کیا غور سے سنیے حضرات بھائیوں کلے کو جہنم میں جانے دیں جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے دشمن شہر میں زیادہ خوراک لے کر داقل نہیں ہوا جتنا کچھ سامان اندر گیا ہے شہر کے کئی دنوں کے بھوکے اسے جلز ہی چٹ کر جائیں گے تم ٹھیک کہتے ہو سپاہ سالار ایک ازاک سپاہی بولا سپاہ سالار نے سختی سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا خاموشہ ہو مجھے اپنی بات پوری کر لینے دو دشمن کو جو پہنچی ہے اس کے ساتھ گھوڑے بھی تو ہیں فوجی گھوڑوں پر سوال آئے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے گھوڑے کیا کھائیں گے وہ ان کے لئے گھاس کا انتظام کیسے کریں گے اس لئے میں سمجھتا ہوں کسی نہ کسی وجہ سے انہیں شہر سے تو نکلنا ہی پڑے گا آخر وہ کب تک شہر کے اندر بند رہیں گے ایک ازاک پھر بول پڑا تم ٹھیک کہتے ہو وہ کب تک شہر میں بند رہیں گے بھائیو میری بات سنو اصل کام تو اب شروع ہوگا سپاہ سالار نے کہنا شروع کیا اور ہر کزاک پوری توجہ سے سننے لگا اب آپ سب تین ٹولیوں میں بٹ کر شہر کے تینوں پھاٹکوں کے سامنے کھڑک سڑکوں پر تائینات کیا جاتے ہیں کرنل تاراف بلبا اپنی رجمنٹ کے ساتھ کھار میں رہیں گے آپ سب اپنی ہر چیز کا ایک بار پھر اچھی طرح موینہ کر لیں اب کوئی خامی نہیں رہنی چاہیے کوئی کوتا ہی برداش نہیں کی جائے گی سپیسہ لار کا سخت لہجہ برلہ اور اس نے قدر مسکراتے ہوئے کہا ہر شخص کو ایک ایک روٹی اور ایک ایک گلاس وٹکا شراب کا دیا جائے گا یک دم سپاہ سلال کا لہجہ پھر سخت ہو گیا ہاں میرا حکم سن لیجئے اس کے بعد کوئی شراب نہیں پیے گا اور اگر یہودی شراب بیچنے والے نے کسی بھی قضاق کے ہاتھ اس کے بعد شراب فروح کی تو میں اس کی آنکھوں میں کیل ٹھوک دوں گا اسے الٹا لٹکا کر فانسی پر چڑھا دوں گا بھائیو جائیے اور اب اپنے اپنے کام پر لگ جائیں تمام قضاق اپنے سپاہ سلال کے سامنے اپنی ٹوپیاں اتار کر چھکے اور ننگے سر اپنی گاڑیوں اور پڑاؤ کی طرف چل دیئے وہ ہر چیز کا بغور معاینہ کرنے لگے اب کسی خامی اور کوتاہی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی تاراس بلوا بہت خوش تھا اسے بہت اہم دمیداری سونپی گئی تھی سپاہ سلال نے اسے یہ ذمہ داری سونپ کر جہاں اس کی بہادری کا اعتراف کیا تھا وہاں اس کی عذر میں بھی اضافہ کر دیا تھا اپنی رجمنٹ کی طرف جاتے ہوئے تاراس بلوا کو اچانک آندری کا خیال آیا اسے یاد آیا کہ آندری نہ صرف اس وقت قضاقوں کی مجلس میں بھی دکائی نہیں دیا جلکہ صبح سے ہی نظر نہیں آیا یہ ایک لمحے کے لئے اس کے دل میں یہ خچہ پیدا ہوا کہ کہیں آندری کو بھی دشمن گرفتار کر کے تو نہیں لے گیا لیکن دوسرے لمحے تاراس بلوا نے اس خیال کو ذہن سے نکال دیا وہ اپنے آپ سے کہنے لگا ایسا ہو ہی نہیں سکتا آندری کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا نیرا بیٹا گرفتار نہیں ہو سکتا تاراس بلوا کا بیٹا جیتے جی کہنی نہیں بنایا جا سکتا وہ سورما ہے پھر اس نے بڑھ بڑھاتے ہوئے اپنے آپ سے کہا یہ تو ٹھیک ہے اس میں تو کچھ شک نہیں ہے لیکن وہ ہے کہاں نظر کیوں نہیں آ رہا اپنی رجمنٹ میں پہنچ کر تاراس بلوا اپنی چیزوں کا معاینہ کرنے لگا کسی کے قدموں کی چاہت سن کر اس نے سر اوپر اٹھایا سامنے یانکل کھڑا تھا وہی یہودی جس نے اسے موت سے بچا لیا تھا تاراس بلوا نے یہودی یانکل کو غور سے دیکھا کیونکہ اس کا چہرہ کچھ عجیب سا دکھائی دے رہا تھا یوں لگتا تھا جیسے اس کا سارا وجود زبان حال سے کچھ کہہ رہا تھا وہ کوئی اہم بات سنانے کے لئے بے چین ہے کہو کیا بات ہے تاراس بلوا نے اسے سخت لہجے میں پوچھا یانکل نے عدب سے کہا حضور کرنل میں شہر سے ہو کر آیا ہوں تاراس بلوا کے کان کھڑے ہو گئے لیکن اس نے اپنا چیزے آکھ شپا کر پوچھا تم شہر کیوں گئے کونسی مسئیبہ ٹوٹ پڑی تھی تم پر اور پھر یک دم تاراس بلوا نے سخت لہجے میں پوچھا اور تم شہر کے اندر کیسے پہنچ گئے نیاز کرتا ہوں حضور صبح کے وقت جب دشمن نے ہم پر گولیاں برسانی شروع کی تو حضور میں یہ شور و غل سنکر سر پڑ بھاگا دورتا ہوا شہر کے دروازے تک پہنچ گیا دشمن کی مدد کے لئے آنے والی فوج کی آخر سپاہی پھاٹک سے شہر کے اندر داخل ہو رہے تھے حضور میں نے دیکھا تاراس بلوا نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا کیا دیکھا تم نے یہودی نے مختصر کرو یہودی یانکل کا لہجہ کچھ اور آج زانہ ہو گیا کرنل صاحب میں نے دیکھا کہ فوج کے ساتھ فوج کا نشان اٹھائے گامندوش صاحب بھی اندر جا رہے ہیں میں انہیں جانتا ہوں تین برس پہلے انہوں نے مجھے ایک ہزار روبل سوٹ پر قرض دیا تھے نہ رقم ادا کی نہ سوٹ ہی دیا انہیں دیکھ کر مجھے اپنی رقم یاد آگئی میں تقاضی کرتا ہوا ان کے پیچھے بھاگا اور یوں شہر کے اندر داخل ہو گیا تارا تاراس بلوہ جن جلانے لگا بھلا اس قصے میں اسے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی اس نے بڑی حکارت سے کہا کمال ہے بھائی تم قرض کی ادھائیگی کا مطالبہ کرنے لگے واہ اس نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تم جیسے زلیل یہودی کو پھانسی میں لٹکا دیا جائے اگر تاراس بلوہ کا یہ خیال تھا کہ اس کی تدلیل کے بعد جانکل اپنا قصہ ختم کر دے گا تو اس کا خیال غلط ثابت ہوا کہ انکل نے اپنی بات جاری رکھی خدا کی قسم آپ نے ٹھیک فرمایا وہ واقعی مجھے پھانسی پر چڑھوانا چاہتے تھے ان کے نوکنوں نے تو میرے گلے میں پھانسی کا پھنڈہ بھی ڈال دیا تھا حضور میں نے جب بہت خوشامت کی بہت رویا گر گرائیا اور اپنی جان بچانے کے لیے پچھلا قرض ماف کر کے مزید قرضہ دینے کا وعدہ کیا تو پھر کہیں میری جان بخشی ہوئی اچھا ہوا تم بچ گئے ہو لیکن یہ بتاؤ تم نے شہر میں کیا کیا دیکھا کیا ہمارے آدمیوں میں کون کوئی نظر آیا یانکل نے فوراں جواب دیا حضور ہمارے تو وہاں بہت سے آدمی ہیں یہ کہہ کر اس نے یہودیوں کے نام گرمانے شروع کر دیے جو وہاں شہر میں رہتے تھے تاراس بلما کو بڑا تیش آیا اس نے چیز کر کہا جہنم میں جائیں وہ یہودی کتے مجھے ان سے کیا واسطہ ہمارے قضاقوں میں سے وہاں کس کو دیکھا وہ بات جسے کہنے کے لئے یہودی یانکل بے چین ہو رہا تھا جب وہی بات کرنے کا وقت آیا تو وہ کچھ سوچنے لگا اس نے تاراس بلما کی طرف دیکھا جو اسے تیش شک ہو رہا تھا یانکل یہودی نے آہستہ سے کہا قرنل صاحب میں نے وہاں صرف اپنے ایک قضاق کو دیکھا کون تھا وہ تاراس بلما نے پوچھا یہودی یانکل نے ہاتھ بان کر عدب سے کہا حضور میں نے وہاں آندری کو دیکھا آپ کے صاحب زادے کو تاراس بلما کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا اس نے چیخ کر پوچھا کیا کہا تم نے آندری کو دیکھا شہر میں میرے بیٹے آندری کو یانکل نے جواب دیا ہاں حضور میں نے انہیں شہر میں دیکھا تاراس بلما نے اپنا بڑا سہات اپنے ماتھے پر مارتے ہوئے پوچھا میرا بیٹا دشمن کے شہر میں اوہ کس حال میں دیکھا تم نے اسے زمین میں دو زندان میں زلیل و خوار حالت میں کیریوں کی طرح ہاتھ پاؤں بندے ہوئے یہ انکل یہودی نے تیزی سے جواب دیا اب اس میں حمد پیدا ہو گئی تھی حضور کرنل صاحب حضور کے صاحب زادے آندری کے ہاتھ پاؤں کون بان سکتا ہے کس میں اتنی حمد ہو سکتی ہے وہ تو جناب وہاں بڑے سورما بن گئے ہیں واہ واہ کیا شاندار لباس انہوں نے زیبتن کیا ہوا تھا ہاں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا سونے کے پترے ان کے شانوں پر جگمک جگمک کر رہے تھے موسیقی